الحمدللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا لا تقدروا بين يدی اللہ ورسوله وقت اللہ ان اللہ صحیح علیم یا ایوالذین آمنوا لا تروا اسواد فوق صوت النبی ولا تجھر لقول قولك يا عبادكم لباد انتا بتارا لكم وعالكم لا تحقلون ان اللہ ان اللہ یا ایوالذین آمنوا اصلافهم من درسول اللہ اولئك الَّذین امتحر اللہ قلوبهم لاتقبا لهم اغفركم وعاجر النسیم ان اللہ ان اللہ یا ایوالذین آمنوا ترمیم برائی الہجرات اکثر ہم لا یا قلوب وَلَوْا اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَحْرُوا جَعْ اَلَيْهِ لَكَا أَنَا غَيْرَيْتَهُمْ وَالْتَعْوَ بَفُورُ الْرَحِيمُ سَعْرَيْتَهُمْ سُورَهِ الْرَحِيمُ اللہ علیہ وسلم سے کھائے جا رہے ہیں یا ایمان والوں یہ صحابہ سے خطاب ہے بزاہی لیکن قیابت تک کہ ہر مسلمان کہیے یہ حکم ہے یا ایمان والوں تقدمو بیٹنا ید اللہ ورسولہی کسی کام میں بھی اللہ ورلہ کے رسول سے آگے مت کوئی بھی کام کو جس میں اللہ ورلہ کے رسول کا حکم آ جائے اس سے آگے نہ ہو اس سے مت بڑھنا ہی دولہ صحابہ موقع تھا کسی نے مسلمان نے آپ کی قربانی کرنے سے پہلے آپ کے قربانی کرنے سے پہلے اس میں قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ مسیح قربانی کرتا ہے کوئی کام ایسا ہے حالانا کہ وہ مسلمان ہے قربانی کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لیں قرآن کی آئت نازل ہوگی یا ایمان والوں کوئی کام ہوئی اللہ اللہ کے رسول سے آگے ہو کے مت کرنا اب قربانی تو رسول اللہ سے پہلے کی ہے نا اللہ سے پہلے تلی کی قربانی تو اللہ کے لئے کی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی آتان نہیں کرتے ہیں تو یہ من سمجھیں نا کہ ہم صرف بندہ کی آتان تک کے بعد جائیں گے بندہ ہر وہ آتان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتان ہے وہی اللہ کی آتان ہے وَعِلْ جُدِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَا اللَّهُ جس نے رسول کی آتان کی گوئے اس نے اللہ کی آتان ہے یہ قرآن پہلے وَتَّكُ اللَّهُ اللہ سے کہتے ہیں نا اِنَّ اللَّهَ حَسَّنِ یہ نہ سمجھنا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے وہ سنتا بھی آپ این بھی رکھتا ہے علیم کی جمع علماء ہے اور عالم کی جمع عالمون ہے لوگ سمجھ رہے ہیں عالم کی جمع علماء ہے نہیں یہ علیم کی علماء ہے اس کی جمع علماء ہے عالم کی جمع عالمون ہے یا عالمین ہے عالم علماء ہے عالم جس سے وہ علمہ حاصل کر رہا ہے یہ قائدات عالم ہے دو جہان آجی میں دو آئے ہیں دو ملوی دو مفتی دو فتی عالمین سارے علماء فقیم فقیم مفتی کاریم علم سائنس سائنٹسٹ عالم کی جمع جمع تصنیع اس کی عالمین ہے یا عالمان ہے اور جمع عالمین ہے یا عالمون ہے علیم اینل اللہ حسنیعن نلیم اس کی جمع علماء ہے یا عزدین آمنوں اے ایمان پر لو لا در خوص وادن خوب سوطن نبی نبی کریم کی آباز سے اپنی آباز کو برنگ مت کرو وَلَا تَجْرَ لَهُ بِلْقَوْتِ قَجَاعِ بَا دِمِ بَادِ اور ان کو اس طرح مت بلاو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اونچی آباز کرتے ہیں اے خلاں اے خلاں خلاں میں خلاں نہیں کریم جب دارے سے مات عواز بیٹ جب جب وہ پوچھیں تو کوئے یا عصور اللہ صلی اللہ سبح یا ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمان ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو قیامت نہیں جا کے تو میرے روزے کدھر گئے میری نمازے کدھر گئیں میرے حج کدھر گئے گستان کی ہے مسئول ہو پیس تو سارا کچھ ختم نہ روزے کام آئیں گے نہ نمازے کام آئیں گے نہ حج کام آئیں گے نہ زکاة کام آئیں گے نہ ایمان کام آئے گا انتا Trainer ہماری کو رہمان اللہ سے قرون ایسا نہ ہو کہ تمہارے امان ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو شعور بھی نہ ہو سمجھ بھی نہ ہو حضرت ع ... دونوں حضور کے سنسر ہیں دونوں حضور کے وزیع ہیں دونوں حضور کے خلیفے ہیں حضرت ع ... صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکہ بن معبت یا موید کو برنتمین کا سردار بنا دی کیلئے کو سکھائیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرہ بن حابس کو بنا دیجئے اب اکرہ بن حابس بڑا سخت آپ نے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنی گودھ میں بٹھا کے آپ کا بوسہ دے رہی تھے کہنے لگا میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا آپ اپنے نباسے کا بوسہ دے رہی ہیں آپ نے فرمایا من لا یرحم لائی یرحم من لا یرحم لائی کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتا رہنے کرتا اس پہ بھی رہنے کیا جاتا اب تمہارے دل میں رہن ہے ہی نہیں تو میں پہ کرتا تو یہ پہنچنی ہوگی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم آباد موچی ہوگئی بارگاہ نفی سے آباد موچی ہوگئی اللہ تعالیٰ اسی وقت آئیت میں آجتا ہے اِن لَذِينَ يَحُدُ دُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنْ دَرْسُولِ اللَّهِ اب ان تنین کا غفظہ آیا تو انہیں باہر سے آباد میں ایشو کر لی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہم نے اسلام قبول کرنا ہے باہر آئیے ہم بڑے دور سے آئے ہیں باہر آئیے ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ عزت ہوتی ہے ہم جس کے ساتھ نہیں ہوتے اس کے ساتھ عزت نہیں ہوتی ہے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے دوپیان کا قائم تھا آپ زہر کے بعد آرام فرماتے ہیں لیٹے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے انہیں جوازت نہیں شروع کر دیئے آپ نے اپنا خطیب اور اپنا شاعر بلایا بے ان کو جواب دو شاعر نے جواب دیا خطیب نے جواب دیا تو یہ کہتے ہو کہ جس ہمارے ساتھ عزت ہے عزت اللہ کے طرف سے عزت تو وہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے اور جو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول ہے عزت دار وہی ہے بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو ان اللہ دے گا یا گد دورا سوا کا ہوں ان رسول اللہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نیچا رکھتے ہیں اولائک اللہ لن تحمل اللہ قلوبہم لتاکوہم ان کے دل اللہ نے خالص تاکوہ کے لئے چن لیے ہے لہم مقفیاتون باجر عزیم ان کے یہ ڈوکشش اور عجل عزیم ہے اِنَّ اللَّجِدَ يُنَا دُونَكِمْ وَحَائِ وَحُجُرَات اَكْسَرْهُمْ لَا یا قِدُون جو آپ کو حجروں سے باہر عواز دیتے ہیں نا آئیے ہماری بات سنیں اور انتظار نہیں کرتے اور سبر نہیں کرتے کہ آپ خود تشیف لے آئیں یہ جاہل ہیں یہ بے اقل ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اکس اَكْسَرْهُمْ لَا یا قِدُون ان میں اکثر جو ہیں ان میں عقل ہی نہیں ہے کرنا کیا چاہیے با بَلَوْ أَنَّمُنْ سَبَرُ حَتَّى تَقْرُ جَهْلَيْهِنِ وہ سبر کرتے کہ آپ خود باہر تشیف لے آئیں اپنے وقت پہ جب آپ باہر تشیف لاتے ہیں لَقَانَا قَيْا اللَّهُ تو یہ اُن دن یہ بہتر ہوتا وَاللَّهُ بَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بَخْشِنَ بَعْلَا اَحْمَنُ فَرْمَانَا تو یہ عذاب اِبارگاہ رسالت جن کو اللَّهُ تعالیٰ سکھا رہا ہے چونکہ یہ برن دنیل کا وقت بدووں کا وقت تھا ان کو نہیں عذاب کو پتا تھا تو ان کو یہ عذاب سکھائے گی آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں تو اگر آدمی آرام کر رہا ہو چاہے وہ ساری رات دیکھ پر قرآن دکھتا رہا ہو تو وہ یہ نہیں انتظار کریں گے کہ یہ باہر آگیا ہے تو ہم اس سے بات کریں وہ کہیں گے بلائیں ہم نے بات کرتے تو وہ آئے رہی نا اِذنِ اللَّهُ